موسیقی بلکل راجستان کے مشروع جیمہل پیلیس میں ارپیت کے ساتھ ہیں شیف سنجیف چوپڑا اور آج یہ ہمیں بنانا سکھا رہے ہیں ایک بہت ہی چٹپٹی ڈش لال ماس گوڈ مارننگ انڈیا پانچیری کے بعد اب میں راجستان آگیا ہوں پرمپرہ مریادہ ویرتہ اور شوریہ کا پردیش یہاں میں ایک خاص ٹرڈیشنل مارواری شادیتن کرنے آیا ہوں جہاں صرف شاکہ ہاری کھانا پروسہ جا رہا ہے لیکن راجستانی کیزین میں اور بھی بہت کچھ ہے لیکن اس کے بارے میں شیف سنجیف چوپڑا ہمیں بتائیں گے کل صبح شیف چوپڑا گوڈ مارننگ انڈیا پہ بہت بہت سواگت آپ کا شیف چوپڑا اور میں ہوں جائپور میں یہ ہے جائمہل ہوتیل ایک تاج ہوتیل ہے اور یہ انیشیلی جائپور سٹیٹ کے جو پرائم منسٹر ہے ان کا یہ گھر ہوا کرتا ان کا نواز ہوا کرتا ٹھیک کہہ رہا ہوں میں اور اب تاج گروپ نے ٹیک آور کر لیا ہے اور وہ اسے چلاتے ہیں بلکو شیف یہاں کی کیا خاصیت ہے کھانے میں آپ ہمیں آج کیا دکھانے والے ہیں یہاں پر جو کھانا ہے اس میں بہت مرچی کھاتے ہیں کھانے میں اچھا اور بہت سپائسی رہتا ہے کھانا میں ابھی پونڈیچری سے آ رہا ہوں ساوٹینی میں بہت مرچ کھاتے ہیں یہاں جہاں کھاتے ہیں کم کھاتے ہیں یہاں بہت جہاں کھاتے ہیں اور یہاں جو کھانا ہے اس کے لئے پیٹ آپ کے سٹرونگ ہونے چاہیے پیٹ سٹرونگ ہونا چاہیے میرا پیٹ فٹ سٹرونگ تو نہیں ہے لیکن آپ کا شاید پیٹ سٹرونگ ہوگا تو آج ہم کیا بنا رہے ہیں شیف آج ہم لال نماز بنا رہے ہیں لال ماس لال مار مرچ سے لال باب رہ باب ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے 200 گرام تیل 200 گرام تیل اس کو گرم کر لیا اس کے بعد چوب گارلک چوب گارلک دو ٹی سپون چوب گارلک دو ٹھیک ہے بلکل بھرکے دالیں کتنا ٹھیک ہے ایک اور دو اس کے بعد جیرہ کتنا ڈیر چمچ ڈیر چمچ جیرہ یہ رہا ہمارا جیرہ ایک چمچ اور ایک اور چمچ ڈا ٹھیک ہے اس کے بعد شہر اس کے بعد پانچ ہری الائچی اور پانچ کالی والی موٹ بڑی الائچی پانچ ہری الائچیاں بڑی کالی الائچیاں ایک دو تین چار پانچ یہ ہوگئیں ایک دو تین چار پانچ موٹ بڑی کالی کتنا ڈیر چیز سات آٹھ پیس ڈال دیجئے سات آٹھ سابت لال مرچ یہ رہے ہمارے لال مرچ یہ کشمیری لال مرچ کہتے ہیں یہ فیلحال یہ مرچو ہے یہ پٹنا سے آئی ہے جب یہ ڈال دو اس کے بعد شر اس کو تھوڑا سا بھول لیں گے اور جب یہ جیرہ کریکل کرنا لگ جائے گا اس کو کشبو ہانا لگ جائے گی اس کے بعد پیاز جائے گا پیاز جائے گا اب دال دو پیاز جائے گا دو سو گرام کے پیاز جائے گا سلایسٹ آنیاں دو سو گرام دال دو دو سو گرام سلایسٹ آنیاں ہم بنا رہے ہیں لال ماس یہ ماس جائے کی مطن کی چکن مطن اور یہ جو مطن ہے لگ پارٹ سے لینا بہت اچھا رہا ہے اس کے بعد شیف یہ جیسے ہی پیاز جائے گولڈن براؤن ہو جائے پورے رنگ کے اس پر مطن کے پیس ڈال دیں گے گولڈن براؤن تو ہونے لگ گئے واہ اس کو ہلاتے رہنا بہت ضروری ہے نہیں تو کہیں سے جل جاتے ہیں اور کہیں سے وہ بہت ضروری ہے اب میں ڈال دوں مطن کے پیس ڈال دوں یہ کتنے گرام ہیں یہ 1.5kg 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 مطن ہے اس کے پاؤں کے پیس ڈال دوں بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے دو یا تین میں تو خیر آپ جانتے ہیں میں ایک ہی ڈالنے والا ہوں میں دو تو ڈالی آپ دو تو ڈالو دو چمچ لال میچ پاوڈر ایک اور دو لال ماس ہے اگر لال نہیں ہوا تو پھر کیا فائدہ حالانکہ یہ پنک سٹی ہے لیکن یہاں پر اس کو لال شاہی ہے ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا مسالہ پک جائے ساتھ میں دھنیا پاوڈر ڈالیے دھنیا پاوڈر ہے دو چمچ دھنیا پاوڈر ہے دو چمچ دھنیا پاوڈر ٹھیک ہے بھر کے ڈالنا ہے ایک اور دو بھر کے دو بھر کے دھنیا پاوڈر ہے ٹھیک ہے اور سوڈ سوڈنو سار نہیں سوڈنو سار دو چمچ میں سوڈ آئے گا دو چمچ میں سوڈ آئے گا ٹھیک ہے ٹھیک 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 سوڈ ایک اور دو ٹھیک اب کیا رالتے ہیں شے اس کے بعد اس کو تھوڑا سا پکنے دیجئے تھوڑا سا پکنے کے بعد اس کو پانی ڈال بھیجئے تھوڑا سا اور کورے دہیں اور پانی کے ساتھ دہیں پانی میں بیٹ کیا ہوئا ہے اچھا یہ جو دہی ہے کتنا دہی آپ نے کھا seek یہ دو سو گرام دہی ہے دو سو گرام دہی ہے اسے اچھے سے بیٹ کر جائے گے ہم جب کھا اس کو ڈال دیں گے اس کو ڈال دے کو دو سو گرام دہی جس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے اس کو اچھی ترہا ملا لیں گے اس کو اچھے سے ملا لیں اور پانی بھی ڈال لیں اس میں ایک پہلے اس کو تھوڑا سا ملا لیں اچھے اس کو ملا کے تھوڑی دیر بعد جب اس میں ایک بوائل آجائے اچھے پھڑا سا پانی ڈال لیں گے ساکہ میٹ کے پیسے سکتے ہیں یہ زہی جو ہے وہ کیا کام کرتا ہے اس میں it absorbs the the fungency of the of the richelies what does it do it acts as a tenderizer also اس کو نرم بھی کرتا ہے اور تیسٹ دیتا ہے خٹا پن دیتا ہے اور میٹ کو جیزا نرم بھی کر دیتا ہے آپ دلتا ہے پانی شایر تھوڑا سا پانی ڈال لیں اس میں دہی کا کافی پہلے ہی مہترہ جاد ہو گیا تو توڑا سا جاہدہ نہیں ڈال لیں گے بہت کم ٹھوڑا اور بہت کم بس اتنا ڈال لیں کہ جو مرٹن کے جو پیسے ہیں وہ وہ دووے رہے ہیں اب کیا کرتے ہیں ساکھ ڈال لیں اب دیکھیں اس میں بوائل آنے والا ہے اب یہ بوائل آتے ہی بہت کم اس کو تھوڑا سا ہلکا کر کے اس کو اچھا بوائل آنے کے بعد او اب آنے کے بعد آنچہ اس کو دھما کر کے اس کو دھک دیا جاتا ہے کررکتے ہیں اور کتنی در کے لئے شے اس کو 45 مینٹ کے لئے پہتالیس مینٹ کے لئے بہت دھمی آنچ پہ تو پہتالیس مینٹ میں تباک ڈال لیں مر گئی تو بی جو کھول کے اس کا ہلکا سا گری ایس کار سکتے ہیں ٹھیک ہے شکریہ تو پہتہالیس منٹ کے بعد یہ دیکھنے میں کیسا لگے گا؟ یہ بلکل اس کو کھانا لائد رنک ہو جائے گا ایک کھرم لائد دھنیا پتوں سے اور لائد مرچ اور اس کو مکی کی روٹی اور مکھن ساتھ میں ہو جائے گا یہ کیا روٹی ہے یہ میسی روٹی ہے اور میچے والی مکی کی روٹی میں میسی سے شروع کرتا ہوں لائل ماس چھے پر اوکی اس نے تیسٹیا بہت ملچ ہے شے دیکھیں مممم فانٹاستک ٹھیک ہے سپر بھی شکریہ لائل ماس لائل ماس بناس کے لئے یہ ضروری سامگری ہے 200 گرام تیل 2 ٹی سپون باریک کٹا ہوا لہسون 1.5 ٹی سپون زیرا 5 پسی ہوئی ہری ایلائچی 5 پسی ہوئی موٹی ایلائچی 7 سے 8 سابوت لال مرچ 200 گرام باریک کٹا ہوا پیاز 1.5 کلو گوشت 2 ٹی سپون لال مرچ پاوڈر 2 ٹی سپون دھنیا پاوڈر 2 ٹی سپون نمک 200 گرام فینٹی ہوئی تہی اور پانی بنانے کی ودھی پکانے کے برطن میں تیل گرم کر لیں اس میں لہسون زیرا پسی ہوئی ہری ایلائچی موٹی ایلائچی اور سابوت لال مرچ ڈالیں زیرا کو گرم کر لیں پھر پیاز ڈال کر انہیں بھورے رنگ ہونے تک پکائیں اس میں گوشت ڈالیں اور تیز آج پر پکائیں پھر لال مرچ پاوڈر دھنیا پاوڈر نمک دہی اور پانی ڈالیں اس سب کو اُبال لیں پھر برطن کو ڈھک دیں اور ہلکی آنچ پر پیتالیس منٹ تک پکائیں لال ماس تیار ہے اسے آپ مکہ کی روٹی یا میسی روٹی کے ساتھ گرم گرم پروسیں اور آپ کو یہ بتا دیں یہاں پر کہ راجستان میں اگر آپ ہیں اور آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں آپ اگر شاہ کھا رہی ہیں آپ ماس مچھلی نہیں کھاتے ہیں تو آپ جو بیسن کے گٹے ہوتے ہیں ان سے بھی یہ ڈش بنا سکتے ہیں بہت بڑی ہے کیا بات بتا دی آپ نے اور ایسے ہی کچھ باتیں